گھومنا کب سے شروع کیا میں نے ریگولر گھومنا سٹارٹ کی آفٹر کوویڈ آپ کا کیا پوائنٹ آف یو ہے KPK کے بارے میں اور بلوچستان کے بارے میں بلوچی میرے حساب سے پاکستان کے سب سے زیادہ ہسپیٹیبل لوگ ہے what about KPK KPK ہے تو مشہور ہے ہسپیٹلینڈ آف ہسپیٹیلیٹی کی وجہ سے کتنا آپ گھومیں جو آپ کو بری لگتی ہو being a پاکستانی آپ کو لگتا ہو کہ یہ ایک چیز جو ہے نا وہ پاکستانیوں کو چینج کرنے کی ضرورت ہے جو ٹوریسٹ ہمارے ہوتے ہیں خاص کر سمر سیزن میں جو وہاں آتے ہیں یہ گندگی بہت پھیلاتے ہیں آپ آتابات لیک میں چلے جائیں سینٹر میں آپ کو لیس کے ریپر تیلتے ہوئے نظر آئیں گے جہاں جو کھاتے ہیں وہی پھینکتے تھے علاقے وہاں ڈس بین بھی ہوتے ہیں وہاں یہ لوگ نہیں پھینکتے گندگی بہت زیادہ کرتے ہیں ٹراولنگ ایجنسی اور ٹور گائٹ ان دونوں کے لیے پاکستان میں اگر کوئی بھی بندہ ٹور گائٹ بن سکتا ہے یا اس کے لیے کوئی سپیشل اگزام ہوتا ہے یا کوئی سپیشل قسم کے کورسز ہوتے ہیں جو آپ نے کرنے ہوتے ہیں ٹور گائٹ کا تو لائسنس آپ کو بڑی آسانی سے مل جاتا ہے لیکن عویس تھی اس کے لیے آپ کا پاسٹ ایکسپیرینس ہونا چاہیے کیا وہ ریزن ہیں جس کی وجہ سے ہر دفعہ جب بھی سال دو سال بات سلاب آتا ہے تو وہ لوگ اتنی دبائی ہمارے ملک کو دیکھنی پڑتی اور اتنے لوگوں کے گھر جاتے ہیں اس کی کیا ریزن ہے اس سے میں ریزن ہے پاکستان کی وہ ڈیم نہ بنانا ترپیلے ڈیم کے بات آج تک کوئی بڑے ڈیم پاکستان نے نہیں بنایا اسلام علیکم ایفریون ویلکم تو در ایڈ پوٹ ٹائمز میں ہوں رابی آری ہمارا بہت بڑا کلیم ہے کہ ہمارا ملک بہت حسین ہے بہت خوبصورت بہاڑ ہیں ہمارے پاس اور اس سے زیادہ حسین بیچز ہیں کس طرح معلوم ہیں ہمیں ایک ایسا ہی شخص جو ہمیں یہ سب کچھ دکھاتا ہے آج میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہے آئیے اس سے ملتے ہیں اسلام علیکم آدل علیکم اسلام کیسے ہیں آپ میں ٹھیک آپ کیسے ہیں اللہ کرم بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائیٹ کیا آدل آپنا چھوٹا سا تعرف کرائیں گے میرا نام آدل تاج ہے اور میں نے بیشنس کیے پیٹرولیم انجینیرینگ میں آٹھ سال میں نے یو ای میں جاپ کی ہے اور اس کے بعد میں پاکستان موو ہو گیا for the love of mighty mountains اور پہلے میں نے گھومنہ سٹارٹ کیا پھر اس کے بعد کانٹینڈ کرییشن میں آیا بھی آپ کے سامنے گھومنہ کب سے شروع کیا میں نے ریگولر گھومنہ سٹارٹ کی آفتر کوویڈ ٹوٹی ٹوٹی لیکن گلگٹ بلتیسان میں فرس ٹائم 2011 میں کئے تھا ہم کالیج کے دوستوں نے ریکویسٹ کی تھی ہمیں گلگٹ بلتیسان جانے اس ٹائم ہم نے گلگٹ بلتیسان کا نام لیی تا جب کوئی پاکستان میں ایٹلیز گلگٹ بلتیسان کو نہیں جانتے تھے تو 2011 کی میموریز تھی میری میں 2017 میں بھی کیا تھا لیکن 2020 سے میں نے ٹوٹی ٹوٹی سٹارٹ کیے اتنی جلدی کونتنٹ کریشن میں آنا 2020 میں آپ نے ریگولر ٹرابلنگ سٹارٹ کی کونٹینٹ کرییشن آپ نے 2022 سے سٹارٹ کی 2022 دو سال کے اندر almost one year one year کے اندر اتنا بھوم لے لیا آپ نے how میں جب 2020 کے بعد COVID کے بعد جب میں نے گھومنا سٹارٹ کیا تو میں اتنی آپ تو مجھے جانتی ہیں COVID کے بعد ہم ساتھ ہی ٹرپ پہ گئے تھے تو اس کے بعد میں اتنا زیادہ گھوما مطلب میں گوادر والی سائٹ پہ بھی چل گیا انٹیرے سندھ میں بھی بے گیا بلوچستان تک گیا سٹوریز فیس بک پہ یا وٹس ایف وغیرہ پہ شیئر کرتا رہتا تھا تو میرے بھائیوں نے اور سپیشلی میرے برادر ان لاو نے انہوں نے مجھے بتایا کہ تم اتنا زیادہ گھوم رہے ہو تو تم کونٹینٹ کریشن میں کیوں نہیں آتے آلیڈی تم گھوم رہے ہو آلیڈی یو آر ڈوئنگ دس پچ تو ساتھ کونٹینٹ بھی بناو شیئر کرو سوشل میڈیا پہ یہ والی سائٹ بھی لوگوں کو دکھاؤ اپنا ایک نام بناو تو اس چیز نے مجھے کافی انہوں نے مجھے کافی پش کی اور اس چیز نے مجھے کافی اٹریکٹ بھی کیا تو پھر اس کے بعد میں نے کونٹینٹ کریشن کی طرف آ گیا گیجٹس میں تھوڑا انویسمنٹ کی تو الحمدللہ اللہ نے حضرت دیئے لیکن کونٹینٹ کریشن اتنا آسان کام نہیں ہے آپ کا کونٹینٹ بہت خوبصورت ہے جو جگہیں آپ جس طرح دکھاتے ہیں اور میں یہ کہوں گی کہ وہ اتنی ہی خوبصورت ہوتی ہیں اس کونٹینٹ کو بنانے کیلئے بڑی محنت کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ نے یہ آرٹ کہیں سے سیکھا ہے اگر کوئی کونٹینٹ کریشن میں آنا چاہے تو وہ کس طرح آ سکتا ہے میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ میں کمپلیٹلی ڈیفرنٹ فیلڈ سے ہوں یہ بالکل ایک نئی چیز تھی میرے لیے شروع میں جب میں ویڈیوز بناتا تھا تو میں زیادہ لائکس اور جتنے میرے ویڈیوز شیئر ہوتی تھی اسے مجھے اندازہ ہوتا تھا کہ جو لوگ مجھے فالو کر رہے ہیں انہیں کس قسم کا کونٹینٹ پسند ہے تو اس ہی میں پھر میں نے ایپورومنٹ کرنے کی کوشش کی اور بیسی یوٹیوب کی کچھ ویڈیوز جو مشہور دنیا کے کونٹینٹ کریٹرز ہیں ان سے ایڈیٹنگ وغیروں کی ویڈیوز دیکھی سیکھیں اور ان سے کچھ ٹپس جو وہ شیئر کرتے رہتے ہیں اس پہ عمل درامت کیا اور اسی طرح جو ہے یہ سفر میرا کونٹینیو رہا اور نئے لوگوں کو میرا یہی مشورہ ہے کہ زیادہ زیادہ گھومیں اگر آپ میرے کونٹینٹ کو دیکھیں میں زیادہ ایڈیٹنگ پہ اتنی فوکس نہیں کرتا کیونکہ میرے پاس جو پلس پوائنٹ ہے میں ہر جگہ گھومتا ہوں میں کے پی میں آپ کو میری پروفائل پہ کے پی کے کی ویڈیوز بھی نظر آئیں گی کلکت بلتستان کی بھی نظر آئیں گی کشمیر، گوادر، سنس سٹیز کی بھی ویڈیوز نظر آئیں گی کیونکہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا میں اتنی ٹریولنگ کر رہا ہوتا ہوں میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ میں ایڈیٹ کر رہا ہوں تو لوگ میری اس جو سادگی کوئے اسی کوئی پسند کر رہے ہیں کیونکہ انہیں ایک پلیٹ فارم پہ پورا پاکستان آلموسٹ کوشش ہی ہوتی ہے تو انہیں نظر آتے ہیں اس وجہ سے وہ انہیں اٹریک کرتا ہے تو نئے کانٹینٹ کریٹر کو یہی مشورہ ہے کہ وہ ایڈیٹنگ وغیرے بھی سیکھیں تھوڑی بہت ایڈیٹنگ کریں ہمارا مل کتنا خوبصورت ہے کہ اسے زیادہ میک اپ کرنے کی ضرورت نہیں تو وہ آٹومیٹک ہے گیجٹس کونسے استعمال کرنے چاہیے پرستانی میں گوپرو یوز کرتا ہوں کیونکہ آپ کو بتائیں میں ہائیکنگ ٹریکنگ وغیرے بھی کرتا ہوں تو وہاں بیٹری موبائل بیٹریز کا بڑا اس پر ایفیکٹ پڑتا ہے گوپرو کی ٹائمنگ کافی اچھی اس کی ویڈیوز کی سٹیبلیٹی بہت زبردہ سے لیٹسٹ گوپرو جو بھی مارکٹ میں ہوتا ہے میں وہی لیتا ہوں پھلحال میرے پاس گوپرو ٹیلو ہے اور آئی فون جو بھی مارکٹ میں آتا ہے نیا آئی فون ففٹین آج کلے تو وہی میں یوز کرتا ہوں ساتھ ڈرون بھی جو بیسٹ ان دا مارکٹ ہے جسے مانا جاتے سمجھا جاتا ہے دی جائے میرے تھری کلاسک تو یہ ان گیجٹس آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ آلریڈی اتنی خوبصورت ویڈیوز بنا دے دیں کہ آپ کو ہلکا پل کا ٹچ اپ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے زیادہ ایڈیٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اوکے آدل آپ نے پورا پاکستان گھوم لیا اور جتنا آپ کی سٹوریز پہ پتا چلتا ہے انسٹرگرام کی سٹوریز سے اور ٹک ٹاک سے کہ آپ آلماست ہر ٹائم ہی ترابیل کر رہے ہوتا ہے ٹرابلنگ ایک سستا شوق نہیں ہے اور اس کو آپ کس طرح جیسے اگر کوئی اس شوق کو اپنانا جائے تو وہ کس طرح اپنا سکتا ہے آپ کس طرح مینج کریں کیونکہ بینگ افرل ٹائم ٹھائم ٹرابلر آپ نہ تو جوب کر سکتے نہ ہی آپ کوئی بسنس رن کر سکتے تو کس طرح اس کو آپ لے کے چل رہے ہیں دیکھیں شروع میں جب میں دبائی سے واپس آئے تو میں نے آپ کو بتا ہے میں نے جوب کی ہوئی تھی دوبائی میں آٹھ سال تو الحمدللہ کافی سیونگز تھی تو کافی زیادہ سیونگز میں نے ٹریولنگ میں لٹا بھی دی تھی اس کے بعد جب میں کانٹینٹ کریشن کی طرف آیا اور میں نے اپنے ایک پلیٹ فارم بنایا ہے لوگوں نے دیکھنا شروع کیا فالو کرنا شروع کیا تو لوگوں کی ڈیمانڈز آنے لگئی کہ ہمیں بھی اس جگہ لے کر جاؤ ہمیں بھی یہاں لے کر جاؤ کیونکہ ہم ٹریکنگ بہت زیادہ کرتے ہیں میڈوز لیکس کی طرف تو وہ مارکٹ میں نورملی جتنے بھی گروپ سے وہ آہ ان جگہوں کے ٹریپس وہ نہیں دیتے تو لوگوں کے لیے ایک نئی چیز تھی یار اچھا گلگت بلتستان کے علاوہ بھی یہ جگہ لیکس بھی ہم کور کر سکتے ہیں تو وہاں سے لوگوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا انہیں میں گھومانے لگ گیا تو آبیسٹی میں ساتھ سیونگ بھی اس سے کرنے لگ گیا تو تب سے یہ سیسلہ شروع ہے آپ نے دیکھو گا کہ پچھلے سال میرے پاس کافی فورنرز آئے تھے ریناؤنڈ کرکیٹر ایک میرے پاس آئے تھا عزاز خان ہونک کون کی ڈرنیشن ٹیم کا کپٹن ہے تو الحمدللہ انہیں بجٹ بنا کے دیتے ہیں پیکش بنا کے دیتے ہیں اور سیونگ بھی ہوتی ہے ایٹ تینٹ آفٹر ٹریپ وہ کافی اچھی ٹپس بھی دے دیتے ہیں تو جو بچ جاتا ہے اسی سے پھر جو میرے باقی کی ٹارگٹ سیٹ ہوتے ہیں وہ ہمیں کور کرنے کی کوشش کرتا ہوں اچھا یہ ایک پوری جنرلی ہے سٹیپ بائی سٹیپ ہی کوئی یہاں تک پہنچ سکتا ہے ایک نن میں آپ اس منزل تک نہیں پہنچ سکتے ہیں مجھے بہت سارے میسیجز آتے ہیں لوگوں کے جو بھی لوگوں کو اٹریکٹ بہت کرتی یہ فیلڈ ریسنٹلی جو سکول کالیج کالیج یا یونیورسٹی کے لڑکوں کے دیتے ہیں جو میسیج کرتے ہیں کہ ہم کس طرح اس فیلڈ میں آ سکتے ہیں تو وہ اب بھی سے مجھے جانتے ہیں مطلب کسی سے مجھے چھ مہینے پہلے فالو کی ہے ایک سال پہلے فالو کی ہے لیکن وہ میری پچھلے آفٹر مائے کوالیفیکیشن وہاں کی جرنی سے وہ واقف نہیں ہے کہ اس کے پیچھے بھی کئی سالوں کی میرا ایک سفر ہے جو میں نے تے کی اور پھر میں اس جگہ پر آ رہے ہیں میں ڈاریکٹ کالیج کے بعد میں نے ٹریونگ نہیں سٹارٹ کی اور اس کی پیچھے سالوں کی مہینے پیچھے سالوں کی ایسے آپ فل ٹائم ٹریونگ بینہ کسی بیک اپ کی نہیں کر سکتے اچھا ادل آپ جو ہیں بہت عرصے سے ٹراول کھہ رہے ہیں اور دیکھنے والوں کو لگتا ہوگا کہ شاید یا بیری بلیسڈ اور بڑا آسان کام ہے آپ کو آپ کیا ایڈوائیس دینا چاہیں گے جو نئے آنے والے ہیں کہ ایک دن میں یہ آپ نے اس منزل تک نہیں پہنچے اس کا سفر جو تھا وہ کیسا تھا اور اگر کوئی نیا آنے والا ہے تو وہ اس جرنی کو کس طرح اڈاپٹ کر سکتا ہے کیا چیلنجز ہوتے ہیں اور کونسی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ دیز آر ویری گوٹ جو کسی بھی آنے والے نیو کمر کو ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہیں بالکل آپ کی بہت درست ہے کیونکہ جب ہم جہاں بھی پاکستان میں یا کہیں بھی آپ ٹریولنگ کرتے ہیں تو موسم کی وجہ سے آپ کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لینڈ سلیڈنگ ہو سکتی ہے روڈ بلوک ہو سکتے ہیں فور اینی ریزن تو آپ نے جو پلین کی ہوتا ہے جو سارا پلینیں وہ بھی خراب ہو سکتا ہے ڈیپینڈ اپاؤن کے آگے کیا ہو رہا ہے کبھی کبھی یہ احسا ہوتا ہے کہ جس طرح ہم پلین کرتے ہیں اس حساب سے ہم اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں لاسٹ ٹیر ہم چٹا کٹا لیک گئے تھے تو جس دن ہم چٹا کٹا جس ٹائم ہم پہنچے اتنی شدید بارش ٹارٹ ہو گئی اوویسی ایک کانٹینڈ کریٹر کے لیے وہ بارش ان کو اس کا پورا ٹرپ خراب کر دیتی ہے کیونکہ ہمیں کانٹینڈ نہیں ملتا بادل آ گئے تھے ہم پانچ سے ساتھ منٹ میں نے مشکل سے چٹا کٹا لیک دیکھی ہوگی لیکن میں کانٹینڈ وہاں اس طرح کے نہیں بنا سکے جس طرح میں بناتے رہتا ہوں اس لیے مجھے اس سال ابھی وہاں دوبارہ جانا پڑے گا تو کئی قسم کی مشکلات پیش آتی ہیں راستے میں تو آپ کو پیشنس رکھنا ہوگا اور جو ہے پیشنس آپ نے اپنا رکھنا ہوگا مشکلات کو فیس کرنا ہوگا ٹریولنگ آسان کام نہیں ہے اگین یہ اٹریکٹ بہت کرتی ہے لیکن اس کے پیچھے بہت سی مشکلات کو دیکھنا پڑتا ہے اور نئے آنے والے لوگوں کو یہی مشورہ ہے کہ پاکستان خود بھی گھومیں اور کانٹینٹ بنائے اگر آپ گلگت بلتستان نہیں جا سکتے یا کشمیر کے بھی کہیں نہیں جا سکتے ایسے ایسے کانٹینٹ کے ہیٹرز بھی ہیں پنجاب کے اگر میں نام ورت لے لیا فسی شاہ جو بھی یہ دیکھ رہے ہیں آپ ان کا ایک آنٹ ضرور دیکھئے گا وہ اپنے گاؤں میں بیٹھ کے اپنے گاؤں کے پنجاب کی ویڈیوز بنا رہا ہے وہ کہیں باہر نہیں جا رہا اس پہ اس کی اس کے پاس جتنی بھی ریسورسیں اس ہی میں وہ کھیل رہا ہے اس ہی میں وہ کانٹینٹ بنا رہا ہے آپ اس کے فالوورز دیکھیں اس کا کانٹینٹ دیکھیں اس ہی گاؤں کے اندر دیکھیں تو لازمی نہیں ہے کہ آپ کے پاس وسائل نہیں ہے اور آپ گلگت بلتستان یا کشمیر کے پی نہیں جا سکتے آپ اپنے علاقے کو پروموٹ کر سکتے ہیں ایک دوسرے سوری میں آپ کو آنسر میں تھوڑ نمبر ایک دوسرے ہیں جمشید برکی ان کا نام ہے وزیرستان سے ہے آپ ان کا کانٹینٹ دیکھیں انہوں نے وزیرستان میں جتنے فالوورز انہوں نے گین کر دی ہیں شاید ہی آپ ابھی جی بی کے پی میں گین کیوں گے تو آپ اپنے جو اپنا گاؤں ہیں اپنا شہر آپ اسے بھی پروموٹ کر سکتے ہیں اوکے آدل آپ نے پہاڑوں کی اوپر تو بہت زیادہ کانٹینٹ پنایا ہویا اور وہاں کا آپ کے بہت ٹراولنگ بھی ہے جی بی کے بارے میں ہمارا نارملی یہی ہے خیال کہ جی بی جو ہے وہ بہت خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ وہاں کے لوگ ویلکمنگ بھی ہیں وہاں پہ سیکیورٹی ایشیوز نہیں ہیں آپ کا کیا پوائنٹ آف یو ہے کے پی کے بارے میں اور بلوچستان کے بارے میں یہ میں ہمیشہ مجھے بلوچستان کی جب بھی ہم سٹوریز لگاتے ہیں تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں اوویسی بلوچستان کا ایک الگ کنسٹیپٹ لوگوں کے ذہن میں ہے خاص کر میں آن دا ریکارڈ بولنا چاہوں گا کہ لوگوں کو ایک یہ میت پھیل گئی ہے لوگوں کے درمیان کہ پنجاب سے آنے والے لوگوں کو وہاں ٹارگٹ کیا جاتا ہے سب سے پہلی بات یہ کہ سیکیورٹی وہاں بہت ہے اس کے علاوہ میں نے آج تک تین دفعہ میں جا چکا اور ہر دفعہ میرے صرف پنجاب سے میرے دوست میرے صرف گئے تھے کبھی انہوں نے کسی قسم کی مشکلات کا سامنے نہیں کہ نہ ہی انہوں نے ہم سے پوچھا کہ آپ کونسی جگہ سے آئیں ان کے لئے اتنی ہی کافی کہ ہم پاکستانی ہیں اور بلوچی میرے حساب سے پاکستان کے سب سے زیادہ ہسپیٹیبل لوگ ہے بہت زیادہ میمار نواز ہیں بہت زیادہ ویلکمنگ ہے ٹوٹلی مس انڈسٹورڈ ایریا ہے پاکستان کا اور اس کا لینڈس کیپ آپ میرے خیال میں ابھی تک نہیں گئیں جب ریل میں آپ جا کے دیکھیں کہ آپ حیران ہو جائیں گی کہ یہ مطلب اس کے بارے مشہور ہے کہ پاکستان کا مار سے یہ کمپلیٹی ڈیفرنٹ اس کا لینڈس کیپ ہے اور اسی طرح ان کے لوگ اس سے زیادہ خوبصورت ہیں تو بلوچستان بھی سب کو جانا چاہیے اور یہ جتنی بھی میت ہیں یہ سب جھوٹ ہیں بہت اچھے لوگ ہیں وہاں کے اور اتنی ہی زیادہ وہ خوبصورت جگہ ہے اور ویٹ آباوٹ کے پی کے کے پی کے تو مشہور ہے ہسپیٹلینڈ آف ہسپیٹیلیٹی کی وجہ سے خواتین کے لیے بلوچستان اور کے پی کے کتنا سیف ہے خواتین سب کے لیے بہت سیف ہے فورنرز ہمارے ٹریولرز آپ جانتی ہوں گی روزی کافی مشہور ہے پاکستان میں آپ ان کی جتنی بھی ولوگز دیکھ لیں وہ محشہ کہتی ہیں کہ کے پی بلوچستان میں انہیں کافی ویلکم کیا گیا ہے سب سے جو میرا پوائنٹ آف یو ہے کہ آپ جہاں جاتے ہیں آپ اس علاقے کے جو اقدار ہیں اس کی جو کلچر ویلیوز ہیں اس کی ریسپیکٹ کیا کریں میرے ساتھ جتنے بھی فورنرز باہر سے آئے ہیں فیمیل وہ جب بھی گلگت بلوچستان میں میرے ساتھ ہوتی ہوں ان کے سر پہ دوپٹو ہوتا ہے دوپٹو گرنے نہیں دیتے کیونکہ وہ اس کلچر کو پڑھ کر آتے ہیں اس کلچر کی ریسپیکٹ کرتے ہیں تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم خود بھی اپنے پاکستانی بھی اگر اپنے ہی ملک میں گھومیں تو جس جگہ وزٹ کریں وہاں کی کلچر کو پہلے سٹڈی کر لیں اور وہاں کی جو کلچرل ویلیوز ہیں ان کو بریک کرنے کی کوشش نہ کریں بلکل آپ ان کے کلچری ریسپیکٹ کریں گے وہ آپ کو اس سے زیادہ ریسپیکٹ دیں گے وہ خوش ہوتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ ہمارے علاقے میں مطلب جتنے بھی آپ انٹیریل پارٹس میں چلے جائیں چاہے آپ سندھ میں چلے جائیں بلوچستان پنجاب کہیں بھی چلے جائیں وہاں پردے کو زرز اگر دی جاتی ہے تو ہم جب پردہ کریں گے نٹ فور فیمیل ایوین فور لڑکوں کے لیے ہمارے لیے بھی ہم جب ٹریکز وغیرہ کرتے ہیں تو کچھ حلاقوں میں ہمیں پتہ ہے کہ وہاں شورٹس پر انہیں کوئی مستہ نہیں ہوتا لیکن کچھ حلاقوں میں ہمیں پتہ ہے کہ یہ لوگ شورٹ پر مائنڈ کرتے ہیں آپ نام لیں انہیں حلاقوں کے تاکہ جو ہماری نئی نسل کے لوگ ہیں جب وہ ان جگہوں کو وزٹ کریں وہ آپ کو دیکھیں سکرین پہ تو ان کے پاس جتنی آپ نولیج شیئر کر سکتے ہیں کیونکہ آپ اتنے حلاقوں میں کہ کہاں کہاں پہ پاکستان کے کن ایریاز میں آپ کو کس طرح مووو کرنا ہے کیا پہن کے مووو کرنا ہے بینگ امین بھی اب کہہ رہے ہیں کہ کچھ آپ کو رسپٹ کرنی ہوتی ہے بلکل فیمیل کو میں ٹارگٹ نہیں کر رہا میل کے لئے بھی بڑا اچھا اپنے کوئسن پوچھا بھی ہرموشویلی میں لاسٹیر گیا تھا گلگت بلتستان میں ہی آتا ہے ابھی ہم نے بولا کہ سارے بہت زیادہ ویلکومنگ ہیں اور میرے لئے اتنے سال کے ٹرے بلکومنگ کے باوجود ایک شوکنگ چیز تھی لیکن مجھے ایکسیپ کرنے پڑی کیونک ہم سب نے شورٹس پہنے ہمیں نہیں پتا ایک چیز کا علم ہی نہیں تا تو ہم نے نئی چیز تھی انہوں نے بولا آپ یہاں شورٹس نہیں پہن سکتے ٹرے گل نہیں کر سکتے ٹرے گل ہاں تو الحمدلللہ سب کے پاس سارے لڑکے نماز کی پابندی کرتے ہمارے پاس کہ وہ ہمارے ساتھ آگے تک گئے اور جب ہم ان کے گاؤں تک پہنچے تو وہ انہوں نے ہمیں لسی چاہے کھانے شانہ سب کچھ پہلے کیونکہ ہم نے ان کی بات سنی اور ان کے جو کلچرز اس کی رسپیکٹ کی حراموش میں میں یہ دیکھنے ملا کے پی میں جب کالام یا جو شہر شہر والے جہاں لوگ زیادہ ہوتے بازار والے ریے میں وہاں بھی لوگ مند کرتے ہیں کہ لڑکے شوٹس پہنے بہت مائنڈ کرتے ہیں وہ بھی نئی چیز کالام والی سائٹ پہ اور بلوچستان میں کی اٹھرنڈ ہے بلوچستان میں مجھے بھی کسی قسم کی مطلب لوگوں نے کبھی ڈریس پہ نہیں بتایا کیونکہ ہم ٹریکنگ کرتے ہیں تو میں ریلیکس فیل کرتا ہوں کہ میں شوٹس سب لڑکے یہی کرتے ہیں شوٹس ہوئی رپینے تو ہمیں بلوچستان میں کبھی کسی نے نہیں رکھ لیکن یہ کے پی میں کالام والی سائٹ پہ ایون کمراٹ والی سائٹ پہ نوگ مائنڈ کرتے ہیں اور گلگت بلتسان میں حرام ہوش اگر آپ ٹریکنگ کرنے جانے بلکہ میں تو ان سے ریکویسٹ بھی کی ہم اپنی طرف سے کوشش کریں گے کہ زیادہ زیادہ لوگوں کو بتائیں اس بارے میں لیکن آپ جہاں سے آپ کی جیپ ڈرائیو سٹارٹ ہوتی جیپ رائیڈ سٹارٹ ہوتی ہے وہاں پہ ایک بورڈ بھی لگا لیں پلیز لگا لیں تاکہ لوگوں کو آسانی ہو بلکل 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 اور یہ you're right کہ جیسا دیس ویسا بھیس جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور we respect جو مستقل ٹراولنگ کرنے والے ہوتے ہیں جو ٹراولر ہیں اوریشنل ان کی یہی خوبصورت بات ہوتی ہے کہ وہ جس جگہ جاتے ہیں اس کلچر کی رسپیکٹ کرتے ہیں اس لینڈ کی رسپیکٹ کرتے ہیں ایک چیز جو آپ کو اتنا آپ خومے جو آپ کو بوری لگتی ہو بینگا پاکستانی آپ کو لگتا ہو کہ یہ ایک چیز جو ہے وہ پاکستانی کو چینج کرنے کی ضرورت ہے دو چیزیں جو مجھے سب سے بوری لگتی ہیں انہیں ٹراولر تو ہم نہیں کہا سکتے وہ ٹراولرسٹ ہوتے ہیں کیونکہ ٹراولر بندے کو پتو ہوتے کہ کہ کس طرح بیٹھنا ہے اور کہا کس طرح ریعت کرنے مطلق وہاں اس ماحول میں رہنا ہے تو جو ٹورسٹ ہمارے ہوتے ہیں خاص کر سمر سیزن میں جو وہاں آتے ہیں یہ گندگی بہت پھیلاتے ہیں آپ اتابات لیک میں چلے جائیں سینٹر میں آپ کو لیس کے ریپر تیلتے ہوئے نظر آئیں گے جہاں جو کھاتے ہیں وہی پھینکتے تھے علاقے وہاں ڈس بین بھی ہوتے ہیں وہاں یہ لوگ نہیں پھینکتے گندگی بہت زیادہ کرتے ہیں میں حیران ہوں کہ وہ جس بے میں آئیٹم کھانے کی لے کر آتے ہیں اسی بے میں وہاں پس لے جا کے دس بین میں کیوں نہیں پھینک سکتے کیونکہ جب وہاں لے کر آتے ہیں اس کو تھوڑا بہت ہوتا ہے واپسی پہ تو وہ ویٹ لیس ہوتا ہے اور وی ٹراؤلرز بلیف کہ نیچر آپ کو بار بار نہیں بلاتی اگر آپ اس طرح نیچر کے ساتھ جو ہے بیئیب کریں گے تو وہ آپ کو اگلی دفع نہیں بلائے گی بلکل اور دوسرا آہ کئی جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں آپ گاؤں میں انٹر ہو جاتے ہیں اب کریم آباد والا ایریا جو ہے وہ الوکل زرے رہے ہیں مطلب آگے اگر سٹارٹ شروع میں شاپ سے تو پیچھے لوگوں کے گھر ہیں شگر آپ لے رہے ہیں شگر والی سائٹ بلتستان میں چلے جائیں تو وہ پورا گاؤں درمیان میں ایڈفورٹ ہے تو لوگ میوزک بہت لوڈلی پلے کرتے ہیں بہت انچی آواز میں ہلا گھلا کر رہے ہوتے ہیں شور مچا رہے ہوتے ہیں تو جب آپ ان علاقوں میں جائیں جہاں آپ کو پتے کہ یہاں لوکلز رہ رہے ہیں تو آپ میوزک تھوڑا کم کیجئے اور کوشش کہنے کے شور نہ کریں لوگ لوکلز کی جو لائف سٹائل ہے یا زندگی ہے اس کو ڈسٹراب نہیں کرنا آپ ان کی لیمٹس میں رہتے ہو انجوائی کرنا بلکل میوزک جو ہے وہ تھوڑا ایسے ایریا میں جہاں لوگ رہتے ہیں تو میوزک کو تھوڑا کم کرنا چاہیے اور گندگی نہیں پھیلانی چاہیے یہ ٹوریس سے میری ایک ریکویسٹ ہے رائٹ آدھل آپ نے اتنی رابلنگ کی ہے آپ کی سب سے موسٹ فیوری جگہ کونسی ہے موسٹ رکمنڈ پلیس ان پاکستان ٹو ریکرز کے لیے میں ماشا اسے دو حسو میں تقسیم کرتا ہوں ایک ٹریکرز کے لیے کیونکہ جہاں صرف ٹریکر جا سکتے ہر کوئی نہیں جا سکتا K2 بیس جا سکتا جا سکتا جا سکتا جا سکتا جا سکتا جا سکتا آپ کی ریکمنڈیشن ٹھیک ہے کیونکہ اس میں جو پہلے تین دن جس میں آپ نے صرف گلیشیر کرنا تو باقی لوگ بھی انجوائے کر سکتے تھرور آؤٹ تریک زیادہ تر آپ کو 80-85% تر انگلیشیر پہلے آنکہ سکتا تریکر باندیشن بلکل سوچیوی نوز جگہ پیشنید بہت تریکر وہ کیتوبیس بہت پیشنید بہت زیادہ پسند ہے نورمیل لوگ فری مڈوز بہت زیادہ فری مڈوز لیکن پھندر ویلیس لیکن فری مڈوز سیزن میں بھی زیادہ جاتے ہیں دیکھیں کچھ ٹریولر اس طرح کے ہوتے ہیں کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جو شہروں کی زندگی سے پہاڑوں میں صرف سکون کی لیے جاتے ہیں اب آپ فیری میں ڈوز چلے جائیں اگر وہاں بھی ہزاروں لوگ ہوں ناجگانہ ہو رہا ہو کرکٹ کھیلی جاری ہو بری چیز نہیں ہے لیکن ان لوگوں کو وہاں سکون نہیں ملتا ان لوگوں کو میں ریکممنٹ کروں گا پھنڈر وے لی جائیں میں یہاں اس میڈیم سے چیلنج دے کہہ سکتا ہوں کہ وہ بار بار اس سکون کیلئے پھنڈر وے لی جائیں گے پھنڈر وے لی اس لیے بھی جائیں کیونکہ ابھی گلگت سے چترال تک روڈ بن رہا ہے تین چار سال لگیں گے میرے خیال میں ایک دفعہ وہ روڈ کمپلیٹ ہو گیا تو وہاں ہر بندہ جانے لگ جائے گا جس طرح کمران جاتے ہیں گلگت بلتستان جاتے ہیں باقی گلگت بلتستان کے ایریاز میں تو وہاں بھی اس طرح کی رش ہو جائے گی سیزن میں جس طرح ہمیں سکردو ہنزے میں نظر آتی ہے تو اس سے پہلے کہ اس کی خوبصورتی زائل ہونے لگ جائے آپ پھنڈر وے لی جائیں کیوں خوبصورتی زائل ہوتی ہے لوگوں کے جانے سے ہمارے پاکستانی جو ہیں وہ ایک دم بہت زیادہ جانا شروع کر دیتے ہیں اور ایک بے دریخ قسم کی وہاں ہوتلز بننا شروع ہو جاتے ہیں کوئی منیجمنٹ نہیں منیجمنٹ اچھی قسم کی نہیں ہوتی درخت کاٹے جا رہے ہوتے ہیں جگہ جگہ پہ ہوتلز بن رہے ہوتے ہیں جو لوگ کمراڈ 2009-2010 میں گئے ہیں مشہور ہونے سے پہلے آپ ان سے پوچھیں کہ وہ والا کمراڈ کیسا تھا میں تو نہیں کہ لیکن ان سے میں سندار ہوں اور آج کل کا والا کمراڈ کیونکہ ملکل جو جو ہم نے جھیل سیفل ملوک کے ساتھ کیا چیزیں دنیا کی مانا جاتا ہے کہا جاتا ہے ابھی بھی اگر اسے سیزن کے سٹارڈ میں آپ دیکھیں تو آپ کو بہت اتریک کر رہی ہوتی جہاں جب توریسٹ کم ہوتے ہیں تو ہم ایک دم بھاگنا شروع کر دیتے ہیں اس جگہ کی طرف اور اسی حساب سے وہاں بھی لوگ بہت عجیب قسم کی کنسٹرکشن سٹارڈ کر دیتے ہیں مسمنیجمنٹ کر دیتے ہیں تو وہ اس جگہ کی خوبصورتی کو کافی افیت کر دیتے ہیں ادل آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے ملک میں کچھ اس انفرسٹرکچر تو بہتر ہونا چاہیے لیکن کچھ اس طرح کی رولز اینڈ ریگولیشنز ہوں کہ ہم اپنی خوبصورت جگہوں کو بچا سکیں کیونکہ ٹھیک ہے بسنس جائے ہم بھی چاہتے ہیں کہ لوگ وہاں کے لوگ بھی کمائیں باقی اردگرد کے لوگ جو وہاں کی ہیں ظاہر ہے جب آپ کی ٹوریزم بڑھتا ہے تو جو لوکل جگہ ہوتی ہے لوکلز کو بہت فائدہ ہوتا ہے وہاں پہ ہر طرح کی چیز مہیاں انہیں لگ جاتی ہے ذریعہ ماش ان کا بہتر ہو جاتا ہے ٹوریسٹ کے جانے سے لیکن کیا وہ اہم اقتعامات ہیں جو گورمنٹ کو لینے چاہیے جو اس جگہ کی خوبصورتی کو ریون نہ ہونے دے بچا سکے سب سے پہلے تو انہیں یہی کرنا چاہیے کہ جو اس جگہ کی خوبصورتی ہے اس طرح اس طرح وہاں کنسٹرکشن ہو کہ وہ اس جگہ کی خوبصورتی خراب نہ ہو مطلب آپ کمرات میں ٹری ہاؤسز بھی بنائی جا سکتے تھے لیکن وہاں دھرخ کٹے گئے اور وہاں ہوتیل بنائے گئے اب اس سے کمرات کو کیا فائدہ ہوا کنکریٹ ہر جگہ ہم کنکریٹ لے جاتے ہیں ہر جگہ کنکریٹ آپ یورپ میں کہیں بھی جتنے بھی ٹوریزم سے جتنے بھی آج کل تو پوری دنیا ٹوریزم سے ہی چل رہی ہے ٹوریزم فرینڈی جگہیں وہ بناتے ہیں تو ٹری ہاؤسز کا کنسٹ بہت زیادہ ہوا ہے اب آپ دیکھیں ٹری ہاؤسز میں آپ درخت نہیں کٹ رہے ماہول نہیں خراب کر رہے لیکن خوبصورتی آپ کی اس سے دو گناہ زیادہ ہوتی ہے اور مطلب آپ کے آپ کی انویسمنٹ بھی کام ہو رہی ہے لوکل کی ٹری ہاؤسز میں اتنے انویسمنٹ نہیں جتنے کنکریٹ میں انویسمنٹ ہے تو ہم کنکریٹ ہر جگہ کر کے اور مطلب کوئی مانیجمنٹ نہیں ہے کوئی دیکھ بال نہیں ہے جس کی زمین ہے کچھ بھی کر رہا کچھ بھی کر لے اسے کو پوچھنے والا نہیں ہے جب ہم دیکھنے ایک سال کے بعد دو سال کے بعد اسی جگہ کو جب ہم وزٹ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ تو ہم نے اتنی تاریفیں کی ہوتی ہیں ہم اپنے ساتھ چار ٹورسٹ لے کے جاتے ہیں کہ وہ جگہ بڑی حسین ہے اور جب ہم وہاں پہنچتے ہیں تو بتا چلتا ہے کہ وہاں کے منظر ہی بدل چکا تو یہ رائٹ اچھا اس پہ بات کرتے ہیں کہ ٹراولنگ ایجنسی اور ٹور گائیڈ ان دونوں کے لیے پاکستان میں اگر کوئی بھی بندہ ٹور گائیڈ بن سکتا ہے یا اس کے لیے کوئی سپیشل اگزام ہوتا ہے یا کوئی سپیشل قسم کے کورسز ہوتے ہیں جو آپ نے کرنے ہوتے ہیں یا آپ کو کوئی پاسٹ ایکسپیرینس چاہیے ہوتا ہے کوئی بھی انسان کوئی بھی ایسا لڑکا یا لڑکی جو اس کو دیکھ رہا ہے اس پاڈکاسٹ کو آپ اس کو کیا گائیڈنس دیں گے وہ کس طرح ٹور گائیڈ بن سکتا ٹور گائیڈ کا تو لائسنس آپ کو بڑی آسانی سے مل جاتا ہے لیکن عویس تھی اس کے لیے آپ کا پاسٹ ایکسپیرینس ہونا چاہیے کہ آپ کلیم کر سکیں کہ بتا سکے انہیں دکھا سکیں کہ میں انہیں جگہوں پہ گھوم چکا ہوں مجھے معلومات ہیں تو ٹور گائیڈ کا لائسنس آپ کو بڑی آسانی سے مل جاتا ہے ٹور کمپنی میں تھوڑی زیادہ انویسمنٹ ہے اس کی طرف ایک دفعہ نہیں جانا چاہیے ٹور گائیڈ کا لائسنس سے آپ کو یہ فائد ہوتے کہ آپ جو مارکٹ میں گروپس ہیں جتے ہیں ٹریولنگ کمپنیز ہیں ریجسٹرڈ وید گورنمنٹ آف پاکستان آپ ان سے بھی کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اس جوب کے لیے کہ میں خود بھی گھوم چکا ہوں میرے پاس ٹور گائیڈ کا لائسنس بھی ہے مجھے لگتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کام کر سکتا ہے کتنی پی ملتی ہے ٹور گائیڈ کو یہ تو ڈیپینڈ کرتے کہ آپ کس کے ساتھ کام کر رہے ہیں نہیں ایک نارمل پی کا کیا ہے ریشو کیونکہ اس میں آپ کا رہنا کھانا پینا سب کچھ آ جاتا ہے تو پاکستان میں ایک کونسپ لینا چاہ رہی ہوں جو لوگ دیکھ رہے ہیں اگر کسی کا دل چاہ رہا ہے آپ کا کونٹینٹ دیکھ کے جتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو از اٹوار گائیڈ ڈیفرین گروپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں انہیں ہر ٹرپ کے حساب سے انہیں مل جاتا ہے ٹونٹی ٹوٹی فائزن پر ٹرپ مل جاتا ہے مہینے میں گر تین ٹرپ ٹرپ لگا رہے ہیں ٹوٹی سیونٹی فائزن انہیں پہ مل جاتی ہے اس کے علاوہ جن لوگوں کے ساتھ ٹرپل کر رہے ہیں ان پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اور ٹپس وغیرے بھی کافی وغیرے مل جاتی ہیں اچھا آدل یہ بتائیں کہ why always men are ٹور گائیڈ پاکستان خواتین اتنی کم کیوں ہے کیا یہ ٹور گائیڈنگ کا کام خواتین نہیں کر سکتی کوششن آپ نے پوچھا ہے اس کا میں یہی جواب دوں گا کہ دیکھیں یہ کلگت بلکستان کی طرف جانے کا جو ہم پاکستانیوں کو شوق ہے بھی ریسنٹلی ریسنٹلی بیلڈ ہوا ہے لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ کلگت بلکستان پاکستان میں ہے ٹھیک ہے جب کووٹ کی وجہ سے دنیا بھر میں ریسٹرکشنز لگ گئیں جانا مشکل ہو گئے تو لوگوں نے پھر اپنے پہاڑوں کو رخ کیا پھر پتہ چلا کافی جو ہمارے آپ جو میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں وہ لوگ گئے وہاں سے لوگوں پتہ چلا گئے سارے تو خوبصورت ہے تو یہ بالکل ایک نئی فیلڈ ہے پاکستان میں ابھی بھی کچھ لڑگیاں ہیں جن کے میں اسی نام لینا چاہوں گا جو ایز ایٹو اور گائیٹ کام بھی کر رہی ہیں بلکہ ان کی اپنی ٹریولنگ ایجنسیز ہیں ٹریول گرز افیشل کے نام سے سادیہ مقبول ہیں رابیہ مقبول ہیں اسکا غالب ہیں بہت اچھا کام کر رہی ہیں یہ صرف لڑکیوں کے لیے گروپ گروپ ٹرپ پی ارگنیز کرتی ہیں اور ٹریکنگ ٹرپ پی ارگنیز کرتی ہیں کیونکہ کچھ لڑکی ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں گھر سے پرمیشن نہیں ملتی یہ جاننے کے بعد کی اس ٹرپ میں لڑکے بھی ہیں تو یہ بہت اچھے گروپ ٹریول گرز ٹریول گرز افیشل کے نام سے جو لڑکیوں کو ٹریکنگ بھی کرواتے ہیں اور لیڈ بائی گرز دیمسیلف تو کافی اچھی بات تو ان سے میرے خیال میں کافی لوگ امپریس ہو کر اس طرف آپ بھی رہے ہیں کئی لڑکییں ہم ٹریکس پہ دیکھتے ہیں جو بتاتی ہیں کہ ہم رابی مقبول سے یا اسکا غالب سے یا سادی مقبول سے امپریس ہو اس فیل میں آئے ہیں تو جتنا ٹائم گزرے گا آپ دیکھیں گی کئی لڑکییں اس فیل میں آئیں گی جو پراپر گروپس کو لیڈ کریں گی جو پراپر کمپنی زون کریں گی انشاءاللہ لیکن کیا اتنا ہی آسان ہوگا لڑکیوں کے لئے جتنا لڑکوں کے لئے انشاءاللہ انشاءاللہ کیونکہ کیونکہ سادی مقبول سے جو پرای مجھے یا اسکتے ہیں آپ دیکھوں نے ایجا پر گروپس آپ دیکھوں نے ایجا پر ایجا پر جو پراپر کار گفت کریں اس فیل میں آنے کے لئے اور ان کی ججک ان کی گبرارت دور کرنے میں ان کے لئے بھی اتنا ہی سافہ گا جتنا ہمارے لئے ہے انشاءاللہ اور یہ سر میں Gilgitbaldistan کی نہیں اپن کشمیر بلد thing ہر جگہ آپ کو وہ کسی قسم کی مشکلات کا سامنے نہیں کرنا پڑے گا آپ آئیں اس فیلڈ میں آپ کا ملک ہے گھومیں ایسی ایسی لڑکیوں کو میں جانتا ہوں کہ جنہوں نے کے پی میں اور کشپیر میں تو کمپلیٹلی اکیلے مطلب پورٹرز کے ساتھ لوکل پورٹرز کے ساتھ انہوں نے ٹریکنگ کی ہے اوکی انڈیٹ سیف کمپلیٹلی سیف بڑی بڑی تھوڑی سی حیرانی ہوتی ہے کیونکہ ہمارے شہر تو ہمارے لیے سیف رہے نہیں ہیں تو یہ سن کے حیرانی ہوتی ہے کہ اچھا کے پی بھی سیف ہے اور ہمارے پہاڑ سیف ہیں اور وہاں پہ اکیلی لڑکیاں جو ہیں وہ ٹریکنگ کر رہی ہیں ٹراولنگ کر رہی ہیں that's good اچھا آدل آپ اتنی کانٹروورسیز میں رہتے ہیں اس کی کیا ریزن ہے کبھی انڈیا پاکستان کے میچ میں انڈیا کا انتم گانے کے اوپر آپ فیم میں سو جاتے ہیں کبھی آپ کو بولی کیا جاتا ہے انڈیا کی جرسی پہننے پہ یہ آپ کو کانٹروورسیز فیم کے لیے لینے کا شوق ہے یا کوئی اس کے پیچھے بیک اینڈ پہ کوئی اور سوچ ہے کیونکہ ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ شاید یہ فیم کے لیے نہیں فیم کے لیے تو عزت دینے والا تو اللہ ہے اگر فیم کے لیے یہ سب کرتا مجھے لگتا ہے کہ مجھے جتنی عزت کانٹینٹ کریشن میں آنے کے بااد ملی ہے پہلے مجھے لگا کہ شاید انڈیا نشنل انثم کے جو ایک سمجھے کے نا سمجھی میں نے نا سمجھی میں تو نہیں مطلب یہ سوچ کریں نایس جسر کی وجہ سے میں نے وہ ویڈیو اپلوڈ کی جو کافی وائرل ہو گئے اور مجھے لگا کہ شاید شاید یہ میری فیم کا ایک پیگ ٹائم ہے لیکن وہ پیگ ٹائم نہیں تھا کانٹینٹ کریشن میں آنے کے بعد اللہ نے اتنی عزت دی ہے جو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا میرے وائل ڈیس ڈریمز میں میں نے نہیں سوچا تھا وہ جب میں نے انڈیا نشنل انثم پڑا اور اس کا جس طرح فیڈ بیک آیا تو مجھے وہ چیز کافی اٹریک کی کہ لوگوں نے اس چیز کو کافی ویلکم کیا ہے کہ پاکستانی کو انڈیا نشنل انثم آتے ہیں انڈیا انڈیاں دو ہیں اور اس نے یہ گایا ہے تو وہ چیز مجھے کافی اٹریک کی کہ یار ہم چلیں سوشل میڈیا پہ ہر وقت لڑتے رہتے ہیں ان کے ساتھ ہماری بحث ہوتی رہتی ہے لوگوں گئے تو اس چیز کو جب انہوں نے اتنا پیار دی ہے تو وہ بھی ہماری طرح نرم دل لگتے ہیں میں تو ان کے ساتھ باہر رہ چکا ہوں کام بھی کر چکا ہوں تو بھی جب میں نے انڈیا جرسی پہنی تو اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ 2025 پاکستان میں چیمیس رافی سکیجول ہے اور فیل حال انڈیا نہیں آنا چاہ رہا اگر انڈیا نہیں آئے گا تو ہم سے آٹومیٹیکلی چیمیس رافی کی مذبانی چھین لی جائے گی تو ہمیں عربوں کا نقصان ہوگا ٹھیک ٹھاک ہمیں نقصان ہوگا تو ایک جس صرف تھا کہ اگر آپ ہمارے ملک آئیں گے تو ہم آپ کو اچھے طریقے سے ویلکم کریں گے آپ کو اس طرح عزت پیار دیں گے جس طرح آپ لوگوں نے ہمیں لاسٹیئر ورلڈ کب میں ہمیں اور ہماری ٹیم کو دیا تھا وہ لوگوں کو کنٹروورسی لگتی ہے لیکن میری طرف سے ایک محبت کا پیغام دینے کے لیے وہ ایک سٹیپ ہوتے ہیں کوشش ہوتی ہے ایٹس بری انٹرسٹنگ کہ آپ کو اتنا نولیج ہے اور آپ اس چیز کو پر موٹ کریں بہت سارے لوگ سفر کرکٹ کے شدای ہوتے ہیں لیکن وہ اتنا دیپ جا کے نہیں سوچتے کہ اگر ٹی 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 فائف میں انڈیا نہ آیا تو ہمارے ملک کو کیا نکسان ہوگی کیونکہ ہم سے کچھ ٹونٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ہم سے جا چکا ہے اب ہم محبانی لینا اس ڈیفرنٹ ٹھنگ لیکن جو ہمارے ملک کو نقصان ہوتے وہ تو آپ دیکھیں ملکہ پوری دنیا کی ٹیم یہاں کر کھیلیں گی کتنے لوگوں کے چولے جلیں گے کتنے لوگوں کے ذریعے معاش بڑے گا کتنا پیسا ہمارے ملک کو ملے گا اس چیز کو لوگ نہیں دیکھتے تو ابھی حالات ایسے ہیں کہ ہمیں تھوڑا ڈیپلومیٹی کری چلنا ہوگا آدل اس طرح کی سوچ ینگ ایج میں کس طرح ایک طرف آپ فلانتھروپسٹ کام بھی کر رہے ہیں ایک طرف آپ کو یہ لگتا ہے کہ میرے ملک کو صرف فائدہ ہونا چاہیے میری ذات سے جن جگہوں پر آپ جاتے ہیں میں نے آپ کے ساتھ ٹراول کیا ہوا ہے کہ آپ ایک چونگم کا ریپر تک یا چونگم تک زمین پر نہیں پھینکتے تو اس طرح کی سوچ کس طرح ایک ینگ لڑکے کے لیے ہم دیکھنے جو کانٹینٹ بنا رہے ہیں اور ہر وقت ہس بول رہا ہے اور اس کے اندر ایک اتنا سیریس انسان ہے یہ کس طرح ہوا ہمیشہ سے تھا یا کسی ایونٹ نے ایسا کر دیا یا آپ کو ٹراولنگ نے ایسا بنا دیا نہیں دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ اپنی پرسنالٹی کبھی چینج نہیں کر سکتے جیسے آپ ہوتے ہیں اگر آپ بچپن سے ہی کیرنگ ہوں گے اگر آپ کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے تو آپ کو پوری عمر اسی طرح کے آپ رہیں گے آپ یہ نہیں ہو سکتے کہ ٹوانٹی فائیف یرز تک آدل ایک سیریس ایک گبشب نہ لگانے والا مند اور آفٹر ٹوانٹی فائیف وہ ایک دم ہسنے کیلنے لگیا آدل جیسا تین سال سے تو وہ وہی پرسنالٹی کیا رہی گا ایسا رہی گا شروع سے تھا اور دوسرا یہ دیکھ کے کہ یار سوشل میڈیا پر لڑائی جھگڑے کرنے سے کیا ہو جائے گا ہم انہیں گالی دیں گے وہ ہمیں گالی دیں گے ایٹ تین ڈافتر کے کیا مل رہے دوسرا آپ دیکھیں کہ لڑائی جھگڑے کرنے سے بات تو نہیں ختم ہوتی نا ابھی میں اگر آپ سے ناراض ہوں آپ سے میں بات ہی نہیں کر رہا تو ہماری گلے شکوے کیسے دور ہوں گے جب ہم بیٹھیں گے بات کریں گے آپ کو مجھ سے کوئی گل ہو گا مجھے آپ سے کوئی گل ہو گا تو وہ چیزیں وہ پرابلمز ہماری سولوشن کی طرف ہم جائیں گے تب ہی ہم فیوچر میں آگے بڑھ سکیں گے اگر میں آپ سے بات ہی نہ کروں تو ہمارے تعلقات کیسے بہتر ہوں گے تو اسی وجہ سے کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ ایک پیار کا پیغام دیا جائے اور آبیس تھی پیس کا پیغام دیا جائے ابھی میرے فالورز آپ یقین مانیں کہ میں اس دن دیکھ رہا تھا اوٹ آف مائے 215 کے فالورز 30 پرسنٹ پاکستانی ہیں 28 پرسنٹ انڈین ہیں سراؤنٹ سکسٹی سکسٹی دو تھاؤزن اور پاکستانی سکسٹی تھاؤزن ہیں باقی ہی ریسٹ آف تا ورڈ سے ہیں مطلب سیمیلر ہے پاکستان اور انڈیا کے آپ میری ویڈیوز پر دیں گے تھوڑے بات نیگٹیو کمنٹ آتے لیکن پازیٹیو کمنٹ ساب انڈین سائٹ کی دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا پاکستان کے بارے میں کونسپٹ چینج ہو گیا پاکستان ایتا خوبصورت ہے پاکستانیوں کا بھی کونسپٹ چینج ہو گیا بہت زیادہ چینج ہوا ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا پاکستان ہمیں تو یہ پاکستان کبھی دکھائی نہیں کیا ہم پاکستان آنا چاہتے ہیں ہر وقت کتنے میسیجز آتے ہیں لیکن آدل پاکستان آپ کی جو بھی بندہ پوڈکاس دیکھ رہا ہے یا جو بھی یہ ہمارا سیشن دیکھ رہا ہے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان آئے پاکستان بہت خوبصورت ہے آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں یہ بھی ساتھ ساتھ گائیڈ کرنا چاہیے کہ پاکستان میں وہ انفرسٹرکچر نہیں ہے جو پہاڑوں کے شوقین لوگ ہیں جو نیپال میں ٹراول کر چکے ہیں یا جو ہائر الٹیٹیوٹ ایکسپلور کرنے کے لیے پھرتے ہیں ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں ہمارے پاس وہ انفرسٹرکچر نہیں ہے جو ان کو باہر ملتا ہے آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کا انفرسٹرکچر بہتر ہونے کی ضرورت ہے میرے پاس جتنے بھی فارنرز باعث سے ٹریول کرتے ہیں یہ چیز تو پہلے میں انہیں بتا دیتا ہوں بلکہ انہیں آپ کو میں نے بتایا کہ وہ پاکستان کے کلچر کو اور یہاں کے انفرسٹرکچر کو سٹیڈی کر کے آتے ہیں انہیں پتہ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی سوچ رکھتے ہی نہیں ہیں تو انہیں پہلے سے بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کو یورپین سٹائل کے یا نیپال کے سٹائل کے ہوتیلز یہاں نہیں ملیں گے یا روڈز نہیں ملیں گے دوسرا میں چاہتا ہوں کہ ہمارا انفرسٹرکچر اس طرح مشکل رہے لوگوں کے لیے سان نہ رہے کم سے کم لوگ جائیں کیونکہ ہم بچا لیں ہم بچا لیں گے اب آپ مری کی حالت دیکھ لیں نتھیگلی کی حالت دیکھ لیں نتھیگلی بھی تھوڑا سا بچا ہوا ہے لیکن سٹیل وہاں بہت زیادہ لوگ جانے لگے ہیں خوبصورتی ماں کی تھوڑی متاثر ہونے لگ گئی ہے خاص کر مشک پوری ٹریک کی اور پائپ لین ٹریک کی جہاں لوگ آسانی سے جاتے ہیں ناران کا آغان کی دیکھ لیں بابوسر ٹاپ کو دیکھ لیں بندہ لگتے کہ میں کسی بسرڈے میں آگئے ہوں بابوسر یہ حالت بنا لی ہے کیونکہ ایکسس آسان ہو گئی ہے جتنی ایکسس مشکل ہو گئی اتنے بھارے لوگ کم جائیں گے اتنی وہ جگہ خوبصورت رہ گئی ہے میں تو یہی کہتا ہوں کہ یہ اسی طریقے سے مشکل رہے ہیں اچھا اس کی بیوٹی اس کی مشکل بنا دیتے ہیں بلکل رو بیوٹی ہے نا وہ جتنے بھی آتے ہیں وہ یہی کہتا ہے کہ یہ رو بیوٹی ہے اور صحیح ایڈوینچر ہے صحیح ایڈوینچر ہے اگر آپ ہمارے ٹریکنگ کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پہ آپ ٹریک کرتے ہیں ایون پاکستان میں ہوتیلز میں رہنا مائنس ٹوینٹی ون جاتا ہے ہونزا میں اور وہاں پہ ہمارے پاس کوئی سینٹرل ہیٹنگ کا انتظام نہیں ہوتا جب تک آپ ہیٹر کے آگے بیٹھ ہیں جب آپ ایک دکھا بلینکٹ میں چلے گئے تو دیرز نتنگ ہاں تو بس وہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ اسی طرح رہے وہ ایڈوینچر زندہ رہے بلکل ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو کا فلٹ آپ نے بہت فلانتروپسٹ ورک کیا اور پاکستان کی ان علاقوں میں آپ گئے جہاں پہ ان دنوں میں بہت شدید گرمی تھی انٹیریئر سندھ انٹیریئر پنجاب جہاں پہ جانا بہت مشکل تھا وہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا اس کے بارے میں آپ کا کیا سٹینس ہے بلکل آپ کی بات بہت درست ہے موسم بہت زیادہ گرم تھا سلاب کی وجہ سے بتاتے تھے وہ لوگ کہ جب سلاب آ جاتا ہے تو اس کے بعد موسم اور زیادہ گرم ہوتا ہے میرے لئے ایک نئے ایکسپیرینس تھا لیکن بس اللہ نے حمد اور طاقت دی تھی ایک فیملی کے دروں ہمارا ایک چھوٹا سے ایک انجیو ہے فیملی کے اندر ہی ہم اپنے علاقے میں لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں میرے بھائی لوگوں کو رن کرتے ہیں تو جب پاکستان میں فلڈ آیا بھائی میرے اس سال میری فیملی باہر ہوتی دبائی میں وہ میرے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے کہا میں جاروں لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے تو میرے بھائی نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا پلین کیا ہے پلین تو کچھ بھی لیکن میں نے جانے میں نے وہاں جا کے ڈیفرنٹ گروپس کے ساتھ کام کروں گا وولنٹیئر کام کروں گا لیکن میں نے جانا ہے تو بھائی نے بولا کہ میں تمہیں کچھ فنڈ دیتا ہوں تم جاؤ بسم اللہ کرو میں بھی یہ چیز لوگوں کو اٹریک کرے کہ تم پرسنی کی کام کرے ہو تو تمہارے جتنے فالورز ہیں تو شاید یہ لوگوں کو اٹریک کرے تو وہ چیز مجھے کافی اچھی لگی اور میں چلا گیا دی جی خان میں گیا تھا فرس ٹائم دی جی خان میں آگئے تو میں نے جب دو تین دن سٹوریز ڈالیوں اس کے بعد لوگوں کو بھی کافی مطلب میں نے پرسنی بھی موبائل سے ویڈیوز بنا کے دکھائیں کہ لوگوں کی زندگی کتنی مشکل ہیں کتنے مشکل میں وہ لوگ پھسے ہوئے تو پھر لوگوں نے آپ یقین مانے راویا کہ اتنے فنڈز انہوں نے دیئے کہ آگست سے میں نے یہ فلڈ کا کام سٹارٹ کیا تھا پھر میں کے پی بی آیا سوات کالام ان ایریز میں بھی گیا چترال میں دو دفع گیا ہوں اور اپر چترال وہ ایریز جہاں پہنچنے میں میں تین تین دن لگ گئے تھے میڈ آف نومبر تک میں نے وہ فنڈز کا سلسلہ وہ لوگوں تک پہنچایا ہے تو تین مہینے میں روڈز پہ تھا اتنا فنڈ لوگوں نے دیا اتنا پیار دیا میرے سکول فیلوز کالیج فیلوز فولوورز نے میری فیملی نے اور سپورٹ کیا تو بس ایک نیک کام کیلئے قدم اٹھائے تھا پھر اللہ نے تینی زدی کے مزانے لگے پھر بہت زیادہ مزانے لگے تھا تو ابھی بھی آپ کو فلانترابش ورک رن کر رہے ہیں ابھی میں کل ہی واپس آیا ہوں اپنے گاؤں میں جتنے لوگوں نے پرسنلی جانتا ہوں فلڈ میں ایک چیز میں نے یہ بھی سیکھی تھی کہ آپ کو دوسرے علاقے میں جا کے مشکل یہ ہو جاتی ہے کہ آپ کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ کون ڈیزرونگ ہے کون نہیں ہے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اور آپ اس ایریے کے جو اثر و رسوخ والے بندے کے ہاتھ میں جب آ جاتے ہیں تو جو اثر و رسوخ والا بندہ ہے جو اس کی ڈیک کیئر کرتا ہے تو وہ بتاتے یار آدل بھائی یہ ڈیزرونگ ہے یار آدل بھائی یہ ڈیزرونگ ہے تو بعد میں آپ کو اور لوگوں سے پتا چلتا ہے کہ یہ آپ نے مطلب تھے ڈیزرونگ لیکن اتنے بھی نہیں ڈیزرونگ تھے تو وہ گاؤں میں میں نے اس سالے اس لیے کیے کہ میں اپنے لوگوں کو پرسنلی جانتا ہوں پورے گاؤں کو اپنے ایریے میں ہر کوئی اپنے لوگوں کو جانتا ہے میں کافی راشن بیگز اپنے گاؤں سے باہر لوگوں میں آٹھ نو دن ہوگے ڈونیٹ کر کے واپس آئے ہوں تو انشاءاللہ بھی راؤں ٹو میں یہ ارادہ ہے کہ لوگوں کو کیش ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ کتنی میرے پاس فنڈ جم ہوتے ہیں تاکہ انہیں اس حساب سے میں کیش دوں کہ اٹلیز اگر وہ اپنے لیے کشتی خرید سکتے تو اپنے بچوں کی لیے کسی ایک بچے کی لیے کوئی ایڈریز قرید لیں اچھا آدل آپ نے اتنا زیادہ فلانٹرپش ورک جب کیا ہے جب سلاب آیا اور میں نے آپ کی سٹوریز دیکھی ہیں کہ ہر وقت لگتا تھا کہ بس جو خطہ ہے یہ شاید کسی دریا یا سمندر کا حصہ ہے پانی پانی نظر آتا تھا کیا ہے وہاں پہ کیوں اتنی زیادہ تباہی ہو جاتی ہے وہاں سے لوگ موف کیوں نہیں کر جاتے یا کیا وہ ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ہر دفعہ جب بھی سال دو سال سلاب آتا ہے تو وہ لوگ اتنی دبائی ہمارے ملک کو دیکھنی پڑتی اور اتنے لوگوں کے گھر جاتے ہیں اس کی کیا ریزن ہے سب سے مہین ریزن جو سب سے مہین ریزن ہے پاکستان کی وہ ڈیم نہ بنانا تربیلے ڈیم کے بعد آج تک کوئی بڑے ڈیم پاکستان نے نہیں بنایا گلیشیرز تو پگل رہے ہیں ماہولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے زیادہ گلیشیر پگل رہے ہیں موسم چینج ہو رہا ہے لیکن آگے پانی سٹور کرنے کے لئے مرم پر ڈیم نہیں ہے ابھی اللہ کا شکر ہے دیامیر باشا ڈیم بن رہے ہیں تو شاید ان فیوچر تھوڑا سا تھوڑی سی کمی آ جائے فلیڈز میں تو مین ریزن تو ڈیم نہ بنانا ہے اوکی رائی فیفٹی ایئرز آلموسٹ ہونے والے کے پاکستان میں کوئی ڈیم نہیں بنا اور آپ مطلب ہماری گورنمنٹ لوگوں کیتے ہیں آپ موف کر جائیں کہاں موف کریں آپ انہیں پلین بھی تو بتائیں وہ کہاں جائیں اپنی زمینیں چھوڑ کے گھر تو چلے اگر کسی کے ایک چھوٹا سا کچھا گھر ہے وہ گھر چھوڑ کے جا سکتا ہے لیکن زمینوں کے نیبل بدل میں آپ انہیں کیا دے رہے ہیں کیسے وہ موف کریں تو جو کیا واقعی اتنی تبایی ہوتی ہے جتنی نظر آ رہی ہوتی ہے یہ دکھاتے بھی نہیں ہے میں آپ کو کہتا ہوں جتنی تبایی ہوتی اتنا وہ یہ لوگ دکھاتے بھی نہیں کیونکہ میں نے وہاں پرسنلی ڈرون اڑایا ہے میں دیکھ احران لے گئے تھا کہ وہ مجھے پروپر بتا رہے تھے کہ یہ بھی یہاں بھی گھر ہے جو بھی ڈوب گئے ہیں مطلب کئی کئی کلومیٹر تک مجھے ایک جگہ یاد ہے میں ڈی جی خان میں تھا تو مجھے بتا رہے تھے کہ جو انڈس ریور بہر آئے جہاں سے یہ پانی آور فلو کر کے گھاؤں میں آ چکا ہے وہ یہاں سے ٹوانٹی ٹو کلومیٹر دور ہے ٹوانٹی ٹو کلومیٹر دور وہاں سے آپ اندازہ لگا لے تو کتنا بڑے ہیں تو میں اپنے اپنے ایریا کو سوچ کے کہ بہریہ سے وہاں تو مطلب بہریہ سینڈس ریور بہر رہے ہیں تو وہاں تک یہ پورے لگا ڈوبا ہوا ہے اتنی زیادہ تباہی ہوتی ہے it's very painful آدل کیونکہ ہمیں واقعی نہیں پتا ہوتا گھروں میں بیٹھ کے کہ لوگوں کی کیا حالت ہے اور پانی اتنا زیادہ بس لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید کوئی چھوٹا سا بیدان ہے جس میں اور کچھ لوگ ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو کیا گورنمنٹ کو یا لوگوں کو کوئی سٹیپس لینے چاہیے تاکہ اگلی دفعہ سیلاب کے آنے سے پہلے ہم بچ جائیں کیونکہ ڈیم تو بننے میں کئی سال لگیں گے کچھ یا لوگوں کو وہاں سے ایجوکیٹ کیا جائے کیا کیا جائے کوئی اس کا حل نظر آتا ہے یا کوئی حل نظر نہیں آتا فیلحال تو ہماری ساری امیدوں کا محور دیامر باشا ڈیم ہے جب تک وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا آپ کو میں نے بتایا کہ ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے ابھی جو گلیشیر سپگل رہے ہیں ہم پرانی ٹیوریس کی تصفیریں دے جو انہیں ایریاز میں جا چکے ہیں وہ گلیشیر اور ابھی کے گلیشیر ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ گلیشیر اتنے حد تک پگل چکے ہیں اور اتنی گرمی ہو چکی ہے کہ مطلب پانی پانی تو آنا ہی ہے آگے اس سے آپ آپ کی ڈیم بنی ہوئے نہیں ہے تو جب تک آپ کی ڈیم نہیں بنیں گے آپ کوئی اس طرح کے مجھے اٹلیس نظر نہیں آرہا کہ کوئی کوئی سٹیپس آپ کر لیں اور لوگوں کو بچا دیں مشکل ہے بہت مشکل ہے آدل آپ ایک کانٹنٹ کرییٹر ہیں بینگ کانٹنٹ کرییٹر آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو کونسی فیسیلیٹیز آویلیبل ہونی چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے لوگوں کی طرف سے یا یہ صرف آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک بندے کی ذاتی جوب ہے اور اس کو اپنی ذاتیات کے ساتھ لے کے چلنے چاہیے یا آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہیں گورنمنٹ سے جتنے بھی کانٹنٹ کرییٹرز ہیں پاکستان کے آہ بداؤٹ اینی گورنمنٹ سپورٹوں نے آج تک کام کیا ہے اور کرتے آ رہے ہیں ہر کانٹنٹ کرییٹرز کے پاس پورے سال میں ٹھیک تھاک فورنرز آتے ہیں صرف ان کی ویڈیوز اور پچنز دیکھنے کے بعد میری صرف گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اٹلیس ہمارے کام کو اپریشیٹ کیا جائے اتنے ایوارڈ آپ دیتے ہیں ہر سال ہر سال ہم کانٹنٹ کریٹرز میں سے جتنے ہمارے پرانے ہیں انہیں فیسیلیٹیٹ کیا جائے خوشی ہوگی ہمیں کہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا جائے ریکنائز کیا جائے to be very honest ریکنائز کیا جائے ہمارے کام کو ہمارے اس جذبے کو کہ ہم بینہ کسی سپورٹ کے ملک کا اتنا ہم نے نام روشن کر دیا ہے اور صرف ہمیں ریکنگیشن ملنی چاہیے آپ کو لگتا ہے وہ نہیں مل رہا بالکل بھی نہیں مل رہی رائیٹ آدل ای ہوپ کہ آپ کا یہ میسیج جو ہے کسی منسٹر تک کسی ایسے شخص تک پہن جائے جو اس چیز کو ریکنائز کر سکے کہ واقعی آپ لوگ بہت بڑا اساسہ ہیں ہمارے ملک کا اور ہم وہی والی بات ہے کہ ہم تو آپ لوگوں کی وجہ سے کلیم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا ملک بڑا خوبصورت ہے ہم نے جا کے دیکھا نہیں ہوتا تینکیو سو مچ آپ کے ساتھ بڑا مسا آیا تینکیو سو مچ ایفریون ملتے ہیں کسی اور پورٹکاسٹ میں اللہ حافظ